موسیقی ہمیں بتائیں کہ اگر ہم نے پودوں کی جگہ چینج کرنی ہے تو وہ بھی ہم کیسے کریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرا پلانٹ ماشاءاللہ یہ کتنا اچھے سے گروہ ہوا ہے کتنا پھیلا ہوا ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹے پوٹ میں لگا ہوا ہے اس کی گروہ بہت بڑھ گئی ہے تو اب ٹائم ہے کہ ہم اس کو دوسرے پوٹ میں شیفٹ کریں اور ہمیں کیسے پتا چلے کہ ابھی ہم نے اس کی ریپورٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب پلانٹ کی روٹس دریننگ ہول سے باہر آنے لگ جائیں آپ کو محسوس ہو کہ یہ باہر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اس کو ریپورٹ کرنا ہے اس کو آپ بڑے گملے میں شیفٹ کریں اگر آپ ٹو پارٹس میں اس کو ٹیوائٹ کر کے الگ لگ لگانا چاہتے ہیں آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں میں نے اس کے لیے بہت ہی پیارا ایک بوٹل تیار کی ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی جو ہم اس کے پارٹیشن کر کے اس پلانٹ کو اس میں ہینک کریں گے دوسرا یہ کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گروپ میں رہنا پسند کرتے ہیں ان کو اکٹھا رہنا بہت پسند ہوتا ہے جگہ کیسے ڈیسائٹ کریں آپ جگہ آپ نے ایسے ڈیسائٹ کرنی ہے کہ جس جگہ سورج کی بہت زیادہ روشنی آتی ہو ہوا بھی ہو مناسب آپ نے ایسی جگہ پہ اپنے پلانٹس کو رکھنا ہے یہ بھی میں نے پلانٹ کٹنگ سے لگایا تھا پہلے تو اس کے لیفز بالکل گرے رہی ہیں تین چار دن جب بھی آپ اپنے پلانٹس کو لگائیں آپ نے اس کو اوبزورف کرتے رہنا ہے آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے آپ نے ڈیسائٹ نہیں ہونا دیکھیں ماشاءاللہ آج یہ کتنا اچھا کھلا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی روٹس نکل آئی ہیں اس کو خوراک مل رہی ہے تو یہ دوبارہ سے کھڑا ہو گیا ہے آپ نے ڈیسائٹ بلکل بھی نہیں ہونا اگر آپ کا پودا سٹارٹ میں تھوڑا مرجھایا ہوا لگتا ہے اس کے پتے ڈل ڈل لگتے ہیں تھوڑا آپ اس کو دیکھتے رہیں یہ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا موسم کا خیال رکھیں آپ نے کون سے موسم میں پودوں کی کٹنگ لگانی ہے فروری سے مارچ کا میٹ اور جولائی سے اگست کا میٹ پودے لگانے کا بہترین موسم ہوتا ہے یہ سپائیڈر پلانٹ بھی ہم نے کٹنگ سے لگایا ہے سپائیڈر پلانٹ کا بیبی ہم نے لگایا تھا لیکن میں نے اس کو دوسری جگہ پر شفٹ نہیں کیا ابھی یہ سب پلانٹس کے ساتھ ہی ہے جب یہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے گا تو پھر میں اس کی جگہ چینج کر لوں گی لیکن جگہ آپ نے وہی رکھنی ہے جہاں پہ اس کو سورج کی روشنی بھی ملے اس کو ہوا بھی ملتی رہے پودے کو آپ نے کبھی بھی اندھیرے والی جگہ پر نہیں رکھنا ایسی جگہ نہیں رکھنا جہاں پر سورج کی روشنی نہ آتی ہو وہاں پر ان کو کوئی ہوا کا مناسب انتظام نہ ہوئے ان کے لئے دوسرا یہ آپ نے پانی لگاتے ہوئے پانی کا بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ پانی آپ کس مقدار میں لگا رہی ہیں ابل تو آپ کوشش کریں کہ صبح جلدی اٹھ کر ان کو پانی دیں تو یہ بہت فریش رہتے ہیں سارا دن گرمیوں میں آپ اپنے پودوں کو دو دفعہ پانی دیں صبح اور شام میں سردیوں میں تو ایک ٹائم بھی ان کا پانی چل جاتا ہے گرمیوں میں اگر آپ کے گملے مٹی سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا سا ان کو خالی کر لیں تاکہ پانی کے لئے اچھی جگہ بن جائے اور سردیوں میں اتنی پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو آپ چاہیں تو اپنا گملہ مٹی سے بھر سکتے ہیں اور پودوں کو ہمیشہ کوشش کریں آپ کے گروپس میں رکھیں میں نے بھی اپنے پودوں کو گروپس میں رکھا ہوا ہے کچھ پودیں ایک دو ہیں جو الگ سائٹ پر پڑ رہے ہیں لیکن وہ اتنے ہیپی نہیں ہیں ان کی گروپس میں بھی معمولی سا فرق ہے پودے ہمیشہ اکٹھے رہنا پسند کرتے ہیں ان کو آپ گروپس میں رکھیں ان کو اچھی فلٹی لائزر دیں ان کو آپ ویکلی اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میرے آپ کو لیکوٹ فلٹی لائزر کی بھی ویڈیو ملے گی کہ آپ کیسے اپنی کچن کی ویسٹی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک امدہ سا فلٹی لائزر تیار کر سکتے ہیں آپ گھر میں فلٹی لائزر بنائیں آپ نرسری سے تیار مٹی مل جاتی ہے جس میں سوائل اور گوبر مٹی مکس ہوتی ہے وہ بھی پودوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے آپ نرسری سے لے آئیں اگر آپ گھر پر تیار نہیں کر سکتے جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات اپنے اندر احساس پیدا کریں دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کریں سپورٹ کرنا سیکھیں سپورٹ خالی پیسے کی نہیں ہوتی کسی دکھی کو آپ اچھی بات بتا دیں کسی کا ہاتھ پکڑ لیں کسی گرتے ہوئے کو تھام لیں تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہے ہی نہیں خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ